اسلام علیکم ایمبرز میں ہوں زاہی تنولی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ایک لیٹس ججمنٹ میں ہائی کورٹس اور فیملی کورٹس کو ڈاریکشنز دی ہیں فیملی مقدمات کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے کہ فیملی مقدمات کو عدالتیں بروقت ڈیسائٹ کریں اور فیملی مقدمات کو ڈیل کرتے ہوئے عدالتیں ٹیکنکیلیٹیز پینا جائیں ہر ممکن کوشش کریں حاصل طور پر ان کیسوں میں جن میں بچوں کے حقوق انوالو ہوتے ہیں بچوں کے حقوق کے لیے جن مقدمات میں استداء کی گئی ہوتی ہے جس طرح بچوں کے حرچے کا کیس ہو گیا اس طرح کے کیسز میں عدالتیں ٹیکنکیلیٹیز کو پسے پشت رکھیں اور کوشش کریں کہ بچوں کو ان کے حقوق دلائیں یہ ججمنٹ رپورٹ ہوئی دو ہزار تئیس اس سی ایم آر پیج فور ون تھری اس کا پیج نمبر بنتا ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیملی کیسز کی حساسیت کے حوالے سے ہی ہدایات جاری کی ہیں اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ لیجس لیچرز جن لوگوں نے قانون بنایا انہوں نے صرف اپیل تک رکھا فیملی مقدمات کو اور اپیل کے بعد کا کنسیپٹ رٹ یا سپریم کورٹ تک لیو ٹو اپیل میں جانے کا ذکر کہیں پہ نہیں ملتا لیکن اس کے باوجود اکثر اوقات اپیلیٹ کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد رٹیں فائل ہوتی ہیں ان کیسز میں اور پھر ان رٹوں میں بروقت فیصلے نہیں ہوتے اور عدالتوں پہ بھی بوجھ بنا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پارٹیز جو فریق ہوتی ہیں اور خاص طور پر بچے جو اپنا حق لینے کے لیے عدالتوں کا راستہ احتیار کرتے ہیں اور یہ حق وہ حق ہوتا ہے جس کو دینے کا حکم قرآن و شریعت اور قانون میں واضح طور پر موجود ہوتا ہے یہ بچے اپنے حرچے کے لیے عدالتوں کا راستہ احتیار کرتے ہیں لیکن کسی ایک شخص خاص طور پر والد کی نالائکی کہیں آپ یا خودغرضی کہیں یا کچھ بھی اس کو نام دیں اس کی ٹیکنیکل حرکتوں کی وجہ سے اس کی کوششوں کی وجہ سے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم تک محروم رکھا جائے حرچہ دینے سے اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی کرے بچے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں بچے نہ صرف مالی طور پر متاثر ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی ان پر غلط اثر پڑ رہا ہوتا ہے ان کی ذہنی نشو نما بھی رک جاتی ہے اور ان کی تعلیمی کارکردگی پر بھی فرق پڑتا ہے اور ان کی معاشرتی زندگی بھی اثر انداز ہوتی ہے حالانکہ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس طرح کے معاملات میں یہ جنگ ہوتی ہے یہ لڑائی ہوتی ہے بڑوں کی بڑوں کی خودغرضی یا بڑوں کی نلائکیاں یا بڑوں کی ہٹ درمی بڑے مینز ان کے ماں باپ کی لیکن اس میں سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں بچے اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی اس ججمنٹ میں یہ کہا ہے کہ عدالت خاص طور پر دیکھے جب اس طرح کے معاملات عدالتوں میں آتے ہیں تو عدالتیں فیسیلیٹیٹر بنیں ان بچوں کے حقوق کے لیے ان بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نہ کہ عدالتیں ٹیکنیکلیٹیز دیکھیں اگر کسی کی کوئی درخواست آگئی اور وہ بے وقت سی درخواست ہے عدالت کو کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ اس سے ٹائم پاس کرنے یا ٹائم ضائع کرنے کی سوا کوئی اور مقصد نہیں ہے درخواست دینے والا تو ایسی درخواستوں کو ہاتر میں نہ لائیں دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی کورٹس کو یہ بھی کہا ہے کہ ہائی کورٹس میں ریٹس فیملی ریٹس کی پینڈینسی بہت زیادہ ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے تیسرا ہائی کورٹس کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر فیملی ریٹس کو آپ انٹرٹین کریں اور اس میں نوٹس کریں اس کو ایڈمٹ کریں اور اس کو سالوں سال آپ پینڈنگ رکھیں یہ کہا گیا ہے کہ لیجسلیچرز نے جو قانون بنایا اس میں اپیل تک کا احتیار دیا گیا تھا اپیل کے بعد ریٹس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اگر کوئی ریٹس آ بھی جاتی ہے ہائی کورٹس کے پاس کسی فیملی میٹر میں تو اس کو دیکھا جائے اگر بہت زیادہ کوئی اس میں قانونی غلطی انوالو ہے یا کوئی ایسی کام ہو چکا ہے کہ جو قانون کے بالکل برعکس بالکل منافی ہے جس کا ٹھیک کرنا انتہائی ضروری ہو تو اس طرح کے میٹرس کو عدالتیں رکھ سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر چھوٹی موٹی غلطیوں کے ساتھ کوئی کیس آ رہے ہون ریٹوں میں فیملی میٹرس تو ان کو نظرانداز کیا جائے تاکہ لوگوں کو بروقت انصاف مل سکے بہت اچھی ججمٹ ہے سپریم کورٹ کی یہ اگر اس پہ عمل کریں عدالتیں تو بہت سی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں ان بچوں کے لیے جو اپنے حقوق کے حصول کے لیے عدالتوں کا راستہ لیتے ہیں آخر میں پھر یہ ججمٹ ریپیٹ کروں گا یہ ریپورٹ ہوئی دو ہزار تائیس ایس ایمار پیچ چار سو تیرہ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پھر بہت ہوگی اللہ حافظ